اگر پوری دنیا کا کفر وہ خائف ہے تو وہ ان بچوں سے اور میرے اور آج کے ایمان اور کلمے سے خائف ہے انہیں میزالوں یا ایٹمی طاقت یا راکٹ ان چیزوں سے کوئی ڈر نہیں ہے ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی پاکستان اور مسلمانوں سے بڑھ کر ہے لیکن اگر ان کے پاس نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف ایمان کی طاقت نہیں ہے ان کے پاس قرآن کی طاقت نہیں ہے ان کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لائے ہوا نظام نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت پوری دنیا کے اوپر خصوصاً نائن الیون کے بعد مدارس کے خلاف مساجد کے خلاف علماء کے خلاف داڑی کے خلاف ٹوپی کے خلاف پگڑی کے خلاف رسول اللہ کی سنتوں کے خلاف جس انداز سے پروپیگنڈا کیا گیا جس انداز سے پوری دنیا کا میڈیا اس پروپیگنڈے کے اندر ملفز ہوا اور اس سے عام مسلمان کو جس طرح متعصد کیا گیا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دنیا اکفر نے بمباریوں کے ذریعے گولی کے ذریعے تماغوں کے ذریعے ہر حربہ استعمال کر لیا کہ کسی طریقے سے مسلمان کو ختم کر دے لیکن وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ مسلمان کو گولی کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جا سکتا مسلمان کو بم کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جا سکتا مسلمان کو اگر ختم کیا جا سکتا ہے اور یہ بات نے ویسے نہیں کہہ رہا نائن الیون کے بعد اور خصوصا جہاد افغانستان میں مجاہدین کی کامیابی کے بعد کہ جب افغانستان میں مجاہدین نے اللہ کے توقع پر جب رشیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اس کے بعد پھر باقیدہ پلان کے تیر پروگرام کے تیر نائن الیون کا باقیہ کیا گیا اور یہاں پہ افغانستان میں طالبان پہ حملہ کر کے یہ بہانہ بنایا گیا اب تو پوری دنیا کے سامنے یہ بات آگئی کہ وہ ٹوین ٹاور کا جو جہاز ٹکڑے گئے تھے وہ باقیدہ پروگرام کے تیر ٹکڑے گئے تھے اور اس کے پیچھے بھی دنیا یہودی اتحاد کہ اس ٹوین ٹاور میں تقریباً ساڑھے تین ہزار یہودی جو وہاں کام کرتے تھے ایک دن پہلے ان کو باقیدہ چھٹی دے دی گئی کہ تم نے کل ٹوین ٹاور نہیں جانا تو دنیا کفر نے اپنے ٹھنک ٹیکس بٹھا کر اس بات پہ یہ تجزیہ لیے ان سے کہ کس طرح رشیہ کے ختم ہونے کے بعد اب مسلمان کو کس طرح ختم کیا جائے موسیقی